بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں محمد السد سبدیربی دمام سیڈی سے جس طرح کے دوستوں اور بھائیوں سبدیرب نے جو تین سال کی جو چھوٹی مطلب گئے تھے آدمی ان کے اوپر جب پبندی ختم کر دی گئی ہے جو اپنے ملک چھوٹی جاتے ہیں واپس سبدیرب نہیں آتے تو ان کے اوپر جب پبندی لگ جاتی تھی ایٹومیٹک تین سال کی وہ ختم ہو چکی ہے اب ہمارے بھائیوں نے کوشش تیز کر دی ہے پاکستانی انڈیئر ونگلہ دیشی نے جو کہ سبدیربانے کے لیے نیا ویزہ اپلائی کرنے کے لیے کوشش سٹارٹ کر دی ہے تو جب جا کر دیکھتے ہیں منسٹری آف انٹریئر کی ویب سیٹ کے اوپر تو وہاں جا کر اپنا اکامہ نبر چیک کرتے ہیں تو وہاں ان کا حروب شو ہو رہا ہے تو ہم آپ کے ساتھ بھائیوں آپ کے ساتھ شیر کرنے والے ہیں کہ بھائی اس چیز سے آپ نے بلکل بھی گبرانہ نہیں ہے ہم آپ کو بزاحت کر کے بتائیں گے اور میں اس وقت موجود ہوں دمام سیکو مارکٹ میں اس وقت گھوم پھر رہا ہوں تو میں نے سوچا اپنا دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کی جائے اور یہاں پر ایک سیکو مارکٹ کا بلوگ بھی آپ کو دکھایا جائے اور ساتھ ساتھ آپ اپنی انفرمیشن بھی دیکھ سکیں اور یہاں پر سیکو مارکٹ نہیں دیکھا تو آپ دیکھ سکتی ہیں تو برہ مہربانی میرا دوستوں روائیو اگر آپ منسٹری آف انٹریئر کی ویب سٹ پر جب جا کر چک کرتے ہیں اپنا اقامہ نبر ڈال کر تو آپ کا وہاں پر شو ہوتا ہے متغیب العامل یعنی آپ کا حروب حروب شو ہو رہا ہے وہاں پر تو آپ کوئی اس چیز سے بلکل بھگ بنانا نہیں ہے کیونکہ آپ تو چھٹی پر آئے تھے لیکن آپ اپنے ویزے کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ نے اپنے رشتہ دار سے ویزہ خریدنا ہے ٹریول جنسی والے سے خریدنا ہے ایجنٹ سے خریدنا ہے یہاں کوئی آپ کا یہاں پر سعودی رفکندر کوئی دوست سعودی موجود ہے جو آپ کے لئے ویزہ اپنے ملک سے بیج سکے آپ کے لئے تو آپ سعودی رفکندر دوبارہ نئے ویزہ پر آسکیں تو بھائی جن اس میں آپ کو کسی قسم کے کوئی دکت نہیں آپ چاہیں تو آپ دس بیس ریال لگا کر کسی جوازات کے سامنے جو مکتب بنے ہوتے ہیں دفتر بنے ہوتے ہیں بنگالیوں کے یا انڈین کے کسی کے بھی تو وہاں پر آپ دس بیس ریال لگوا کر کسی دوست یا بھائی سے تو آپ اپنا چیک بھی کروا سکتے ہیں مزید تحقیقات اگر چاہتے ہیں مطلب میرا ویزہ لینا چاہتا ہوں اور دس لاکھ رپیہ لگاؤں گا تو میرا ضائع نہ ہو مجھے پریشانی نہ ہو تو مزید اب بھی آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اپنا ایک آمانہ بردے کا لیکن منسٹری آف انٹریئر کی ویب سیٹ کے اوپر آپ کو متغیبل آمل شو ہو رہا ہے تو بھائی جن میں آپ کو بتاتا چلوں جب آپ اپنے ملک چلے جاتی ہیں چھٹی پر جاتے ہیں تو آپ کا کفیل آپ کا حروب نہیں لگا سکتا کبھی بھی حروب نہیں لگا سکتا یہ ہم آپ کے ساتھ فاضح کر دیں جو سفدیرب سے اگزیکٹ ہوتا ہے جو سفدیرب کنٹری کے اندر موجود نہیں ہوتا اس کا کفیل حروب نہیں لگا سکتا یہ واضح ہم آپ کو بتاتے چلیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کفیل کر لیتے ہیں ایسا لیکن بھائی وہ سفدیرب کے سسٹم میں نہیں ہوتا وہ آدمی کیسے وہ اس کا حروب لگ جائے گا وہ سفدیرب کنٹری سے باہر ہوتا ہے وہ چھٹی پر گیا ہوتا ہے جب وہ چھٹی پر آتا ہے تو پھر اس کا حروب لگا سکتا ہے مطلب آدمی جب ائرپورٹ سے انٹری ہو جاتی ہے تو کفیل کو پتا چل جاتا ہے وہ اپنے سسٹم میں دیکھ لیتا ہے چیک کر لیتا ہے کہ میرا بندہ یہ سفدیرب میں انٹر ہو چکا ہے تو پھر آپ کا حروب لگانا ہوتا ہے تو لگا سکتا ہے اس سے پہلے ورنہ آپ کا حروب نہیں لگ سکتا آپ اپنی کنٹری میں چھٹی پر گئے ہوتے تو بھائی جان اسے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا حروب نہیں لگا آپ چھٹی پر گئے تھے تو آپ لہٰذا دوسرا نئے ویزا پر سفدیرب کے اندر آ سکتے ہیں تو مزید کوئی بھی آپ کا سوال و ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کر ضرور شیئر کریں کہ آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں چینل کو سسکرائب کریں